ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم یہ پڑھے گے کہ جب ہم ریسرچ کرتے ہیں یا بائیولوجکل میتھڈ کو اپلائی کر کے ہم بائیولوجکل پروگرم کا سلوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو جب ہمیں مشہدات پھر ڈرکشن پھر تجربات اس سارا کچھ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو نزلس آتے ہیں ہمارے پاس جو نتاری جاتے ہیں ان کو ہم باقی لوگوں تک کیسے پہنچاتے ہیں یعنی کہ ہمارا ڈوپک ہے ریپورٹنگ آف ریسرچ ہم اپنے تجربات یا ریسرچ کے جو نتائج ہیں ان کو ہمیں شائع کرنا ہے باقی لوگوں تک پہنچانا ہے باقی سائنٹس تک عوام تک ہمیں اس کو پہنچانا ہے اب ریپورٹنگ جو ہے یا پابلیشنگ جو ہے سائنٹسیگ ریسرچ کے ریزرٹس کی وہ بہت ضروری ہے یہ سائنٹسیگ میٹھرڈ یا بائلوزکل میٹھرڈ کا ایک بہت اہم سٹیپ ہے کیونکہ اس کے بغیر جو ایک شخص کی محقیق ہے یا ریسرچ ہے وہ اس کے اپنے تک ہی مہدر رہے گی وہ دوسروں کو پتا نہیں لگے گی یہ بڑا ہی ایک ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے اور اس کو آگے باقی تمام لوگوں نے پہنچنا چیز ہوئی ہے اب ہم کیس طرح سے اپنی جو ریسرچ ہے اس کے نقائز لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اس کا جو سب سے بڑا جزریہ ہے وہ ہے سائنٹسیگ جنرلز سائنٹسیگ جنرلز کا مطلب ہوتا ہے انتو میں سائنسی نسالے جس طرح باقی اردو عدب کے حوالے سے یا باقی سٹوریز کے حوالے سے رسالے ہوتے ہیں تو سائنس کے مطالق جو رسالے ہوتے ہیں جس میں سائنس دانوں کے کام کو پبلش کیا جاتا ہے اس کو ہم سائنٹسیگ جنرل کہتے ہیں تو اس کے اندر پبلش کی جاتی ہے یعنی اگر میں کوئی رسالس کرتا ہوں بائیلیجکل میتھڈ کو اپلائی کر کے اسی پروبلم کو سولف کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کے ایکسرائی ورسالس ہوں گے ان کو پھر میں پبلش کروں گا کہ یہ میری رسالس کی اس کے یہ بتائی جائے تاکہ باقی جو سائنس دان ہیں جو سائنٹسیگ کمیونٹی ہیں وہ کو اور باقی ایوان کو ہوتا لیں پھر ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں بکس کی شکل میں اس کو شائع کروں میں اپنی بک لکھوں اپنی اور جو میری تحقیق ہے جو میرے مشہدات ہیں ہائپوچیسز ہیں ڈڈکشنز ہیں اور تجربات ہیں اس کے نقائج ہیں وہ میں بک کی شکل کے انتر شائع کروں پھر یہ طریقہ ہے کہ جب سائنس دان ملتے ہیں ایک سرے کے سال مختلف جگہوں پہ دنیا کے مختلف مقامات پہ جو ان کی اوفیشل میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس کی جا سکتے ہیں وہاں پہ ہم اپنی جو ڈسکس کر سکتے ہیں پھر ایک طریقہ ہے سیمینال آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹریز میں سپیشلی یا کالیجز کے اندر تعلیمی سیمینال ہوتے ہیں اس کے اندر ہی ہم اپنے ریسرچ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں یعنی اس طرح سے بھی ہم اپنے ریسرچ کو پبلش کر سکتے ہیں عوام کے اور اس کے علاوہ میڈیا ہے ہم جب کوئی ریسرچ پیپر لکھتے ہیں یا جو بھی ہماری ریسرچ ہے اس کے نقائب ہیں اس کو ہم میڈیا سپرنگ میڈیا ہے یا الیکٹرولک میڈیا ہے سوشل میڈیا اس کے تلو بھی ہوں اپنے دوستوں کو اپنے جانبے والوں کو اور باقی نوام لوگوں کو ہم اس سے بھی اگاہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ سٹپ ہے پائر اچھل میتھڑ کا اچھا اب سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ پبلش کرنے سے یا ریبورڈ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا یا یہ کیونسڈ ہو رہی ہے دیکھیں جب ہم دوسرے سائنسدانوں کے ساتھ اپنی ریسرچ کو شیئر کرتے ہیں تو ایکچھلی ہم اس کو اپنی ریسرچ کو ویریفائی کرنے کا موقع دے رہتے ہیں یعنی ہماری جو تحقیق ہے وہ باقی جو سائنسدان ہیں ان کو موقع ملتا ہے اور وہ اس کو پھر دوبارہ سے ویریفائی کرتے ہیں اور اس طرح ہمارا جو ایکسپیرمنٹ جو حضر ہوتے ہیں وہ زیادہ ویلیڈ ہو جاتے ہیں وہ زیادہ ان کو ثبوت مل جاتے ہیں وہ زیادہ ویلیڈیڈ ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہم اس کو کوکریش کرتے ہیں اور اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ ہمارے جو ریسرٹ ہوتے ہیں ان کو باقی لوگ بھی چیک کرتے ہیں اس کو ویریفائی کرتے ہیں تو اجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے سمجھ رہے گئے تینکیو موسیقی 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 موسیقی